بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک کمائی ایڈوب چینل کوکنگ ٹائمی ایڈیو تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو رمضان رمضان بہت 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 مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو دھر سارے خوشیاں عطا فرمائے اس بابرکت مہینے میں اور آپ کا دستہ خان جاہے وہ بھرا رہے آمین تو رمضان میں جتنا بھی کام پہلے سے کر کے رکھ لو لیکن پھر بھی رمضان میں کام کرنا ہی پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں دو تین دن بعد ہمیں چٹنی ضروری چاہیے ہوتی ہے اور لستان ادرک کچھ مجھے کرنا تھا جو میں نہیں کر سکی تھی تو یہاں میں نے کچھ لستان ادرک چھیل کے رکھا ہے اس طرح میں چھوڑے 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 پیس کر لیا لستان ادرک کے ٹھیک ہے چھوڑے 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 یہاں پہ ہم پالا کی پکوڑے بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں میں نے جو ہے بیسن گھول کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو سمپلی میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا ہے سم نمک مرچیں زیرا اور تھوڑی سی کوٹی بھی لال مرچیں میں نے دالی ہے اور اس طرح میں نے اس کو بیٹ کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب میں بناؤں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح ہمیں ہمیں چھٹنی پیس لیتی ہوں جو چھٹنی پیس لیتی ہوں جو چھٹنی پیس لیتی ہوں جو ہماری چھٹنی تیار ہو گئی چلتے ہیں ہم لسہ نادرہ کی طرح اس کو بھی مجھے پیس لیتے ہیں ملیں گو دیکھنے کییں دلوں گی چھٹنے میں دھوڑا سا پانی آپ کو دلوں گی ملینڈ ہو جائے صحیح سے ملینڈ ہو جائے صحیح سے ملینڈ ہو جائے اب اس میں دالوں گی 1 ٹیبل سپن دھر کے آئل دالوں گی آئل ہم اس لئے اس لئے دالتے ہیں کہ جو لسنا درک کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس سے لسنا آئل جب ہم دالیں گے تو اس سے ہمارا کلر جو ہے وہ لسنا درک کا چینج نہیں ہوگا یہ بیتے بھی آپ کے لئے چھوٹی سی تو یہ جب بھی آپ لسنا درک کا پیسٹ بنائیں اس میں 1 ٹیبل سپن کے برابر اگر آپ کی کونٹیٹی اگر لسنا درک کی زیادہ ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی دال سکتے ہیں اس کو بھی ہم پیس رہیں دیکھیں ہمارا لسنا درک جو ہے اس کا پیسٹ جو ہے بہت اچھا سا گاڑا سا بن چکا ہے اس کو نکالتی ایک بول میں پانی دالتی ہے اس کے اندر تاکہ ہمارا جو رہ گیا ہے وہ بھی آج ہے اس میں پانی دال کے ہم اس کو نکال لیں گے اس لن درک کو بلکس ذرا سا اس طرح ہلا رہیں گے اور اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا ہمارا لسنا درک کا پیسٹ جو ہے وہ تیار میں اس کو ایک بوئی سے اس کو جار میں محفوظ کر لوں گے اور جب بھی آپ یہ لسنا درک کو رکھیں تو کوشش کریں اس کو کانچ کے ہی اس کو جار میں رکھیں اس سے آپ کا کلر اور بھی صحیح رہے گا ٹھیک ہے پلاسٹک والے میں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے میں اس کو رکھتی ہوں جار میں پالک ہے میں اس کو سافر کے رکھ دیتی ہوں اور اس کو کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح پالک یہ ہے تو اس طرح ہمیں اس کے پتے سارے نکال لوں گی پالک کے پکوڑے بہت اچھے رکھتے ہیں تو اس طرح میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اور پالک کے پکوڑے بھی بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں آپ بھی ضرور بناتے ہوں گے اس طرح ہمیں سارے نکال لیں اس طرح ہاں دیکھیں یہ ساری پالک کی تقریبا میں نے نکال لی ہے تھوڑا سی رہ گئی ہیں تو اس کو میں نکال لیتی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ اچھی خاص ہی ہماری کونٹوڑی میں نکال گئی ہیں تو اس طرح ہی ہم تین چار دن بعد اوڑ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہاں میں نے نکال لی ہے کیونکہ پالک اگر کافی دن ہو جائے تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح ہاں میں ہر پانچ چھے دن بعد ہم اس طرح لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کٹنگ کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس طرح یہ ہاری ملچہ کو میں نے واش کر لیا تھا اچھی طرح ہم دفعہ اور واش کر لوں گی اور اس کو ہم تل لے رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی دال لیتے ہیں ہسی میں اس والی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں سارا اس کا لابی کچڑا ہے وہ سب اس میں دال دیتے ہیں ہماری کچڑا جو ہے یہ ہے اور پالک ہماری ساف ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہری ملچوں کی طرف جس طرح جو میں مسالہ سندھوں گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہری ملچوں کی طرف ہری ملچوں کے لیے میں لے لینے گی چاٹ مسالہ جو پون میں چاٹ مسالہ ہے اگر آپ نے اس کی ریسپی نہیں دیکھی ہو تو اس کی ریسپی میں سکرپشن بکس میں دال دوں گی اس کا لنک تو وہاں سے دیکھنے ٹھیک ہے یہ ہمارا بہت ہی مزیدار ہمارا چاٹ مسالہ ہے جو ہم بھی چاٹ میں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ دھری برے ہو چاہے وہ چھوڑے کی چاٹ ہو چاہے وہ ہری مرچا پہ مسالہ ہو اس میں بھی ہم دال سکتے ہیں یہ مسالہ تو میں نے ون ٹیبل سکون میں لے لیا ہے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اس میں دالوں گی میں لیمن جوس لیمن جوسی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ہو تو چھوڑے لیے لیا ہے چھوڑے لیا ہے چھوڑے لیمن جوس میں نہیں ہے یہ اس میں تھا تو یہ سہی دیکھیں تو اس طرح آپ میں نے لیا ہے تو اگر آپ پر جوسی ہو تو آپ ایک دے سکتا ہے اس طرح میں دالوں گی اور اس کو مکس کروں گی اور اس میں دالوں گی تھوڑا سا نمک یہاں میں تھوڑا سا دالوں گی اس میں نمک چٹکی کے براوے میں نے نمک لے لیا ہے اس میں اس کو مچاک کروں گی بیچ میں سے اور اس کو اس میں دال دوں گی سار مسالہ اس طرح میں نے یہ تین مرچہ کر لی ہے اور اس طرح خراب ہی نکلی تو کوئی بات نہیں ہم تین سے ہی کام چلا لیں اس طرح ہماری مرچہ بھی ہو گئے اور اب اپنے ایسا کرتے ہیں اس کو اٹھاتی ہوں وہجوہ نے پاک ساتھ کرکا اس کو کٹ گھنے کیم کر لیا ہے اس کو کٹنگ بوٹ لے لیا ہے ہم نے تھوڑی چیہ پاک جو ہماری رکھی بھی ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں کیا ملز کنٹینر میں ایک باکس دے لوں گی اس کے اندر دالوں گی ٹیشی پیپر تاکہ ہمارا جتنا بھی ایکسٹر اس کا پانی ہوگا وہ سب یہ ٹیشی جو ہے اگزاف کر لے گا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لازمی ٹیشی پیپر رکھے کریں ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس میں رکھ دیا اب اس میں دالوں گی میں بالک اور دو سے تین دن بعد میں پھر اس میں کٹنگ کر کے ختم ہونے لگتی تو اس سے پہلے ہی ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور یہ زیادہ خراب ہونے والی چیز ہے تو اس کو زیادہ آپ بھی فریزہ میں رکھ نہیں سکتے تو اس طرح آپ دو سے تین دن بعد پھر سے لے کے اسی طرح کٹنگ کر کے اس طرح میں نے اس کو رکھ دیا اس میں اور اس کو پر کور کر دیتی ہوں اس کو اور اس کو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں رکھ دیتی ہوں اس طرح ہی ہمارا کام بھی آسان ہو گیا اور یہ کو یہ کام ہوگیا شربت بنانے کی طرف ہمارا ہری مرچے ہری مرچے بھی کر لی ہم نے اور ہم نے چٹنی پیس لیا ہے اور پالک کا بھی ہم نے کٹنگ کر کے رکھ لیا تو اس طرح میں نے مجھے بنانا ہے شربت تو میں نے اس طرح اس میں پہلے سے ہی ایک کپ جگ میں ایک جگ تھا اس کے اندر میں نے ایک کپ چینی ڈالی ہے اس کے اندر میں دال دیتی نورس یرو عبزہ ہمارے نورس یرو عبزہ ہی استعمال ہوتا ہے اکرام ہمارے دونوں ہی شربت ہے نورس یرو عبزہ ہی مرچے تو اس طرح میں دالوں گے اس طرح میں دھالوں گے نورس یرو عبزہ ہی ہے کہ اس کا ٹیس بہت ہی چھلکتا ہے ہر گھر میں ہی ہوتا ہے میں خاصل سے یہ تو اس طرح میں دالوں گے نورس اس طرح میں نے دل دیئے پاک سے پہلی سپن میں نے نورس کے دل دیئے اور اس کے اندر دالیں گے میں نے لیمن لیمن کے دالنے سے بہت اچھا سا ہماری شربت میں ٹیسٹ آجاتا ہے لیمن دالتی ہوں اس کے اندر اس نورس میں میں دال رہی ہوں ہاف لیمن کیونکہ اس میں یہ کافی جیسی سا ہے تو اس کے اندر میں دال لی ہوں ہاف لیمن لیمن لازمی اس میں دالا کریں کیونکہ روزے کے بعد جو بھائی پون ہو جاتا ہے اکثر تو اس سے نہیں ہوگا لیمن لازمی دالا کریں نورس میں اور شربت میں ٹھیک ہے اس طرح ہمارا شربت تیار ہو گیا ہے اس کو میں پریج میں لگ دیتا ہوں تاکہ تھنڈا ہو جائیے ٹھیک ہے اس طرح ہمارا شربت راڑی ہے ملچ 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 موسیقی 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 کٹ کر رکھی تھی اس میں پیاز دال کے اس میں پیاز اور پالا کی پکوڑے ہیں ٹھیک ہے اب میں پیاز اور پالا کی پکوڑے بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار سے ہوتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بول لے لیا ہے یہاں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں دالتی ہوں میں یہ جو میں نے پیاز پیاز ٹیماتر ہری مرچے پودینہ ہارا دھنیا کٹا ہوا ہے یہ اس کو بول میں دالتے ہیں ٹھیک ہے سب دال گیا میں نے بول میں یہاں پیاز ٹیماتر ہری مرچے پودینہ چلا گیا اب اس میں میں بوائل ہوئے چھولے اس میں دال رہی ہوں تازے ہمارے چھولے ہیں زیادہ چھولے ہیں اس کا پانی بھی میں اس میں اٹھ کرو گی اب اس میں میں مسالہ اٹھ کروں گی اب میں اس میں میں اٹھ کریں چاتھ مسالہ ہمیں موسیقی چارت مسائلہ موسیقی دعنے حافی تیسپون دلنے حافری نامس درہا دلیں کٹی بھی ملچے ایک نامس دلیں موسیقی موسیقی ہماری چاٹ جو ہے براڑی ہے میں ڈیفرن 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 سٹائل سے چاٹ بناتی رہتی ہوں تو میں نے ابھی آلو کی نید دیکھیں بیورس آج کی جو ہم نے سب ریسپیاں بنائی ہیں چھولے کی چاٹ پاپڑ بنائے ہیں شربت بنائے ہیں اور یہ میں نے بنائے ہیں پکوڑے مرچو والے اور پالک والے اور آلو والے اور اس طرح میں نے چاڑ بنائی ہے تھوڑی سی اور فروڈ ہیں کچھ تو اور چٹنی جو بنائی تھی وہ میں نے دکھائی آپ کو تو بس تھوڑی بہت میں نے جو بھی پریپریشن کر سکی وہ میں نے آپ بتائیے گا آج کا دسترخان میرا کیسا لگ رہا ہے افتار سپیشل تو بس زیادہ تو میں کچھ کر نہیں سکی تو اتنا ہی میں نے کچھ بنائے کیونکہ ہماری فیملی میمبر ذرا خم ہیں تو بس جتنا میں بنا سکی اتنا میں نے بنایا ہے تو آگت آئیے گا آج کی آج کی افتار کیسی لگی آپ کو اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چلے میں چلتی ہوں ملتی نیکس ویڈیو میں ایک مزیدہ سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ